متقل مومنین آ رہے ہیں اور ہم نے ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کافی لوگوں سے رابطہ کیا یہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہ اہل سنت کا برادران ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں کوئی مشکل نہیں ہے اور ابھی ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہم آ رہے تھے تو روڈ سے ہم نے جب پوچھنا شروع کیا تو ہمارے برادران اہل سنت ایسے تھے جنہوں نے کہ چلی ہم آپ کو پہنچا دیں تو وہ یہاں ہمیں یعنی موڑ تک کربلا کے جو راستہ تو وہاں تک چھوڑ کر آئے تو ہماری یہی گزاریش ہے جن ویڈیو افراد تک جن مومنین تک یہ ویڈیو پہنچ گئی ہے کہ وہ یہاں پر کبھی ان کو چھٹی ہو کیونکہ مسروفیات رہتی ہیں محرم بھی چل لائے تو چار پانچ افراد سندے کو ہے یا شب جمعہ کے شب جمعہ رات میں تو یہاں مشکلات ہوں گی تو چار پانچ بجے ایسا وقت نکال لیں اور اپنے واتس اپ گروپ پہ یا فیس بوک کا اس پر ڈال دیں کہ چار پانچ مومنین ہم جانے جو افراد آنا چاہے تو اتنے بجے یہاں پہنچیں گے تو اگر پانچ پچ افراد آئیں گے تو انشاءاللہ یہ خافلہ بڑھتا رہے گا کیونکہ نیک جو راستہ ہوتا ہے اس پر انسان اگر ایک خدم آگے بڑھے تو اللہ جائے وہ ذرائع فرہم کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کل صرف تین چار برادران آئے تو آج ماشاءاللہ سے یہاں ہم نے دیکھا کہ ساٹھ ستر مومنین اس موسم میں بھی یہاں آگئے اگر موسم اچھا ہوتا تو انشاءاللہ اور مومنین آتے کیونکہ ایک اور گربلا ابھی آپ اس چینل کے ذریعے سے ہم نے دکھائی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نشادگنگ موجود ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا ایک پروگرام تھا تو کچھ مومنین وہاں بھی پہنچے ہیں اور ہمارے اور بھی مومنین سے ایک گزارش ہے یہ کہ وہ اپنے امام باڑے اور اپنے محلے کے مزدید اور امام باڑے کے جو انتظامیاں دیکھتے ہیں وہ دیکھیں لیکن ان سب جنہوں پہ اگر آپ آئ جائیں گے تو انشاءاللہ شہزادی کی طرف سے آپ کو ایک عجر عظیم عدا ہوگا کیونکہ ان آبادی یہاں پہ جیسا کہ بہت سارے جنگہ پڑی بھی ہے اگر شیعہ وقبورٹ سے یہاں پہ بات کر کے کچھ مومنین کو بسایا جائے تو اس کی دیکھر سکتی ہے کم سے کم ایسا یہاں پہ ہو جائے کہ کوئی ندید جانمر یا کوئی ایسے افراد جو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ نجاست گندگی پھیلاتے ہیں ان سے یہ کربلا محفوظ رہا سکے